تیرے صدقے میں آگا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا پڑھلا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جہاں ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بلو لا الہ الا اللہ پڑھلا لا الہ الا اللہ بلو لا الہ لا الہ جو سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے نا اس کو انعام پتا ہے کیا ملتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اس لئے شرمائے نہیں یار کلمہ طیبہ کا ورد مل کے پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھلا لا الہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہ کر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہ گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا بولو آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا کیا لا الہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پا کے خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ اللہ بولو لا الہ اللہ پڑیے لا الہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے کون بلال حبشی جس کے بارے میں حضرت بلال حبشی بنجابی والا کہتا ہے مارا تھا تھا بلالہ کا دنا لیں کاب دی چھتتیں کھڑا ہو کہ اے ہو کعدہ سی کہ یار لئی مار جکھائے تے کمیریں دی نہیں بولو یار لئی سوڑے لئی مار جکھائے تے کمیریں دی نہیں ہاں جشن سوڑے دے جشن سوڑے دے منا یہ دے کمیریں دی نہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد بلنور کی آمد سب مل کر بولو وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتر پھر بھی لب پر جاری رہا کیا لائلہ اللہ بولو لائلہ ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں ہے نا اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے دیکھئے شاعر نے کتنی زبردست بات کی حضور کے غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثیں آزم ہو چاہے غوثیں آزم ہو یا کے داتا ہے جویری میرے نبی کے غلاموں کا دیکھو رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثیں آزم ہو چاہے میرے داتا ہو چاہے میرے خواجہ ہو چاہے عالی حضرت ہو چاہے میرے مرشد ہو یا کے داتا حج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے میرے خواجہ نے جب خود چل کر نوے لاکھ کو پڑھوایا لا الہ اللہ پڑھوا لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول لا